اسلام علیکم ویورز میں ہوں سیفی بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں سیفی بلوچ اوفیشل ویلوگز تو آج ہم لوگ پارک میں آئے ہیں میرے دو دوست بہت ہی پیارے ہیں تو ان لوگ نے پارک میں بلائیا تو بس اب ہم نکل کر آیا پارک میں یہ جی میرے ایک دوست ہے محمود چانڈیو بلوچ ٹھیک ہے اور ایک یہ بھائی ہے میں اسد مختار جو کہ نفی میں رہتے ہیں کیسے ہو اسد بھائی اب؟ اللہ کا شکر آپ سنا ہے ٹھیک ہو اب اور آپ سناو محمود بھائی آپ کیسے ہو؟ میں بہت بیمار ہوں آپ کو کونسی بیماری لگ گئی ہے؟ میں بہت بیمار ہوں کیا کیا ہوئے محمود بتاؤ تو صحیح میری فیمل میٹ نہیں ہو رہی اچھا فیمل میٹ نہیں ہو رہی تو محمود بھائی بیمار ہو گئے موت نہیں لگ رہا اس کو اچھا جی یہ ہمارے دونوں کیفے ریسرز اور وہ ایک الیکٹرک بائیک جا رہی ہے بچے کی بڑی ایسے لگ رہا ہے بغیر پیٹرول کے چلا رہے ہیں صحیح ہے جی اور یہ ہمارا بچ کا پارک ہے ہم ادھر آئے ہوئے ہیں اور وہ جو آج کل بچے کی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی یہ ہماری مجھ ہے تو یہ ہمارے پارک کی مجھ ہے آزانیں ہو رہی ہیں اس کے بعد ویڈیو بناتے ہیں جی مغرب کی آزان کے بعد پھر ہم لوگ گھر چلے گئے تھے گھر جانے کے بعد ہم نے وہاں جا کے دیکھا تو مہمان آئے ہوئے تھے تو پھر ہم لوگ وہاں اصروف ہو گئے تو کل جب شام کو محمود کہہ رہا تھا کہ میں بیمار ہوں میری فیمل میٹ نہیں ہو رہی تو پھر اب ہم آ گئے ہیں جی محمود کے ایک دوسرے گھر میں ادھر اس کے قزن رہتے ہیں ہم نے بلو کو ادھر رکھا ہوئے اب بلو کو ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں اسے میٹ کروانے کے لیے تو آگے آپ لوگ کو بلو سے بھی ملواتے ہیں آگے آپ لوگ کو اندھر پیرٹس بھی دکھاتے ہیں یہ محمود کے قزن کے گھر چھوٹا سا پیارا سا دوگ ہے کتنا کیوٹ ہے چھوٹے چھوٹے سے ہے محمود کا یہ چھوٹا بھائی لگتا ہے مجھے ویسے محمود میں اور اس میں کوئی تنا فرق نہیں ہے اس کا نام کی ہے محمود اس کا نام کی ہے محمود شیرو 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 آجو محمود یار انسانوں کو آپ ڈرا کے رکھتے ہیں کتوں کو بھی ڈراتے ہیں آپ کو تمیز ہی نہیں ہے شیرو آجو شیرو محمود آپ تو اسلام آباد ہوتے ہو یار ٹھیک ہے تو اس بائیک کو تو پھر کوئی نہیں چلاتا یہ تو گھر میں ایسی فریق کھڑی جاتی ہوگی نہیں نہیں پاپا ہوتے ہیں پاپا اب آگے ہیں ملتان آگے ہیں پاپا چاہے بائیک پہ ہوں یا گاڑی پہ ہوں جب پاپا گھر میں ہوتے ہیں تو یہ حالات ہوتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں تینکی فل بابا جی فل ٹائم پاپا پاپا کی ایجنسی آپ لوگوں نے خود ہی خریدی ہوئی ہے بلو آگئی ہے بلو آگئی ہے بلو بلو اور شیرو دونوں باہر نکل کے آگئے ہیں بلو بہت زیادہ ہوتی ہے اور بستمیز ہے اس کا ساتھ اس کا دوست بھی جا رہا ہے شیرو تو شیرو کو ہم نے واپس بھگا دیا وہ گھر چلا گیا ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں بلو کو لے کے آگئے دیرے سے گاڑی لیں گے تو گاڑی میں بلو کو رکھ کے ساتھ بٹھا کے اپنے پھر ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اچھا تو اب ہم بلو کو بس ادھر نہ اس بھائی کے دیرے پہ جا رہے ہیں ادھر سے گاڑی نکال کے بلو کو بس ہم اس سے لے جاتے ہیں چاپی میرے پاس یہ ہے میں نکال بہت بہت زیادہ چلتی ہے یہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بندہ تھک جاتے ہیں یہ دیکھیں اس بھائی کی حالہ دیکھیں آپ بلو تو بلو کو محمود نے پکڑ لیا ہے محمود نے اس کو اس گاڑی میں بٹھانا ہے یہ اس بھائی کے دیرے پر آگئے ہیں یہاں سے اب بس گاڑی نکالتے ہیں بلو کو ساتھ لیتے ہیں ہوچی بلو بہت ہی ہوچی آئی ہے بلو پیاری تو بہت ہے یار اس لئے تو ہم بغیر ناشتے کے صبح صبح اٹھ کے بلو کے پاس آگئے ہیں بس اب نکالتے ہیں آگے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ جس چاکلٹ لیب کے پاس سے لے کے جا رہے ہیں اس سے بھی ملواتے ہیں بلو ہیلو بول دو یار ان کو بولو کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کومنٹ کریں بلو بلو کو مارنا نہیں ہے بلو بہت ہی پیاری فیمیل ہے بس اب ہم بلو کو گاڑی دگی میں بٹھائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی بتمیزیاں کرتی ہے بلو پہلے بھی گاڑی میں گھومتی ہے یہ چاکلٹ میں مرابی کریں جب دیکھتا ہے بلو نہیں چاکلٹ چلوں جو نکلتے ہیں ہم س بجئے باتیں سنیں بل لوگوں کو دیتا ہے دیکھنے ہیں جو فینس شرک بلو بلو رکھتے ہیں چاہے برو جتنے میں جان چڑھو اپنی مرض ہی تو بندہ کریں ایسے ہی ہے ایک 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 جوڑا بندہ پرنے پاس اللہ میند کیسی لیے کرتا ہے اپنے شوق کے لیے کرتا ہے ہمام کو بانٹنے کے لئے کرتا ہے ایسے ہی ہے بھائی کیونکہ اس میں پیسوں کی کوئی بندے کو نہیں ہوتی کوئی چیز ریٹان نہ نہیں ہے سب سے یہی ہوتا ہے کہ میرا شوق ہے شوق پورا ہو جاتا ہے بندے کا اس کی خواہش کے مطابق بچہ پیدا ہو جائے پیسے وہیں سارے پورے ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہے جب ہم وہ چھوٹا پچہ لے کر آئے تھے اس بلو کا بچہ تھا اسے پسند نہیں آرہا تھا اس نے پیسے بھی بھرے ہیں اسے پسند نہیں آرہا ہم نے اس بھائی کا ریکویسٹ کی جب بلو اس کے پاس تھی اس بندے رہا ہمیں وہ بچہ اٹھا کے دے دیا اس بندے کی بھی وہ مہربانی تھی وہ بندہ بڑا چاہے کیونکہ ہم نے اس کو کہا تھا نو نمبر سے چلیں نو نمبر سے ہاں سیدھائی ہم نے اس کو کہا تھا ہم بلو لیتے ہیں پھر اس نے کہا تھا چلو ٹھیک ہے بچے ہمیں ایکشنج کریں بلو پھر ہم لے آئے دو بچے لے آئے ہم چلو میں آتا ہوں کہہ رہا آو جی یہ بھائی نے چا بھی بھول کے ہیں اب ان جیم میں رہ کے آگے ہیں پیچھے پر اندھیں ان کے بکھے پڑے ہیں یہ بھی دکھ ہوتا ہے بھائی محمود کیا بتا رہتے ہیں آپ وہ بات تو بتاؤ آپ کو اس چیز کا بڑی وہ ہے کہ ہم نے اسپورٹ کیا ہوئے ہیں وہ تو سارا نظام سکتا ہے محمود بتاؤ آپ کیا بتا رہتے ہیں ہر ہفتے جاتا تھا شہر سے باہر مطلب ہے ہر ہفتے میں نے غائب ہونا ہے یہ بڑی بات ہے کہ ہم نے سپورٹ کیا ہوئے ہیں لیکن اب سپورٹ اب بھی کرتے تھے لیکن اب میں خود بھی زرانہ آئیڈ کرتا ہوں کہ یار اترے زیادہ پرندے کتے بلے یہ وہ میں جاؤں انہوں نے تو مجھے نہیں کہا نہ رکھ کرتے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے مہربانی ہے یہ نہیں ہے کہ اندھا نجائز فائدہ اٹھائی چیز کا میری امہ پتہ کیا کرتی ہے بچاری اب میری امہ کہتے ہیں مجھے تو اس کو دیکھ کر رونا آتا ہے آئے 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 کہ بے زبان جانور ہے نہ کچھ بول سکتا ہے نہ کچھ آنکھوں میں اس کے پانی ہوتا ہے رو رہی ہوتی ہے بچاری ہے دربدر ہو رہی ہے کبھی کس کے گھر کبھی کس کے گھر کبھی کس کے گھر پھر اس کو اپنے بچوں سے علاق کر دیا تم نے مس ماں ماں سمجھ سکتی ہے بیٹا تو کیا سمجھے گا تو بیسا ہی کتی اولاد ہے محمود بتا یار اس کے بارے میں مجھے بچوالے کتے کے بارے میں تم بتا رہے تھے بچوالے کتہ دے دیا تھا نہیں بتاؤ نا آگے تو بتاؤ اس کے پاس کیا تھا تم نے پھر کیا بتایا ان کو میں نے کہا یہ لہب ہوتا ہے ادھر آئے میں آپ کو دکھا تو لہب مرشے دونوں نے دیکھا بچا اس نے تو اٹھا لیا وہ لڑکا اس طرح تھا کھولنا اس نے تو اٹھا لیا میرا بیٹا میرا بیٹا محمود بھئی آپ یہ مجھے دیں آپ یہ مجھے دیں مجھے دیں محمود بھئی کا سین بانتا ہے اسلام بھر جوب کا محمود بھئی دل میں گہ رہے تھے یہ تو اور اچھی بات ہے دیتا ہوں ہے دیکھیں بہت کمیلے لوگ ہوتے ہیں مجھے پاس لے لے کا شوق ہوتا ہے پھر دے دیں بس بندے کے بعد کوئی ہو نا ڈوگ یا پپی اس نے اگر سیل کرنا اور سونے پہ سواگا ہو جاتا ہے اور خریدار بھی اچھا مل جائے اگر وہ کسی دیں لے لے ایسے رکھیں لے کتا ہے یا پھرام لے لوں بھان brochبت کے بے بھؤی cerebral اپنے بھانے کے لیے جسی کے لیے ماہ اسے میں بھانو اس میں نے یا رہے قول ہوتا اس میں کوئٹا اور پ brig semaine سے teب کوئٹہ آب تو وہ چگہ پڑا ہو گا رہeniہ کریں یہی تو میں کہہ رہا ہوں ابھی ہی ہے ہنڈر پرسنٹ کھا لیا ہے ابھی آج بھی ہو گی نا میٹ آپ نے اس کو جانے کہ دو ہفتے کم خوراق سے تتا نہیں مرکتا بہت ایکٹیو ہوتا ہے یہ سنے جی محمود بھائی کی ٹپس نا بھائی ڈیزیز اٹیک ہے یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہے جب میں ریکس لے گیا ہے اسے ہم کھلا پلا رہے ہوں وہ بہت زیادہ کمزور ہوا ہوتا ہے اس بھائی کی بھی سنے جب میں لے گیا ہے وہ رانہ نہیں یہ رانہ سٹیٹ والا اسے ہم نے پوچھا کہ اس کیا کرے اسے کہتا آپ کیا کھلا رہا میں نے اسے بتایا ہے تین ٹائم تو ہم سے کھلا رہے تھے صرف کہ کھٹا یار بھیک گوا ہوا ہے کہتا آپ تو کھٹے کے لئے کھٹے بھلے ہوئے ہیں محمود کے ساتھ محمود بنے ہوئے ہیں ایک ٹائم کھلا ہے اسے کھلایے کھڑے ہو کے لئے ہیں وہ سنہوں بہتا ہے کہ آپ پیس کھٹے ہیں سلدار ہے تو گائز اب ہم آگئے ہیں بلو کو لے کر بہت ہی زیادہ دور آگئے ہم تو مظفرگرڈ آگئے ہیں ایم ڈی اے چوک گئے تھے تو ایم ڈی اے چوک سے پھر ہم لوگ آگئے ہیں مظفرگرڈ تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ بلو میڈم باہر نکل رہی ہے بلو کو لے کر آگے ہیں اس لیے گاؤں میں رکھا ہے تھوڑا سے رف جگہ ہے اس لیے ویسے تو یہ آپ کے سامنے اتنا پیارا میل ہے ادھر ان لوگوں نے گائیں بیسے رکھی رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ڈوگ رکھا ہے لوگوں نے آگے تو لے کر جاؤں بلو میڈ پھر ہوں بلو میڈ پھر ہوں جو جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو ہو گئے اب ادھر پیجنز آئے ہیں ماشا اللہ پیارے ہیں یا مظفرگرڈ گاؤں میں آئے ہیں بس اب ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں آگے چل کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کیا صورتحال ہے اس ویلو کو ادھر ہی انڈ کرتے ہیں کیونکہ ویلو بہت بڑا بن گیا ہے محمود کے چکر میں تو انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں ملتے ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور فولو بھی کریں